اسلام علیکم وائلکم تو کمیڈیٹیو ایکسیم کوچنگ چینل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اسلام آباد پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ایک بار پھر سے شاندار ویکنسیز اناؤنس کر دی گئی ہیں ان ویکنسیز پر اپلائی کی لاسٹ ریٹ کیا ہے کتنی عمر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی ویکنسیز ہیں اور ان ویکنسیز کے لیے کتنی تعلیم ریکوائر ہے ان ویکنسیز پر آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس ساری ریٹیل آپ کو ویڈیو میں بتائی جائے گی اس لئے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے آخر تک دیکھیں اور فرسٹ آف آل ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پاکستان کی آل گورنمنٹ جوبز کی اپڈیٹ کیلئے چینل کو ایسے کر کے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لینا ہے اس کا بینیفیٹ آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی گورنمنٹ نوکری آتی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا مباد پولیس میں جو پہلی ویکنسی ہے وہ ہے سیٹیزن سپورٹ سرویس ریسپونس ایجنٹ کی جس کا بی پی اے سکیل جو ہے وہ ففٹین ہے اس کی نمبر آف پوسٹ الیون ہے اوپن میریٹ ہے اوپن میریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی میں بیشلر ڈگری ہونی چاہیے وانیئر ایکسپیرینس آف آئیٹی پروجیک یا کال سینٹر کا ہونی چاہیے ٹائپنگ سپیٹ جو ہے وہ تھرٹی فائیف ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے انگلیش اور اردو کمیونکیشن سکل ہونی چاہیے نیکسٹ جو بکنسی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں الیکٹری ٹیکنیشنز کی ہے ٹھیک ہے اس کا بی پی اے سکیل جو ہے وہ ٹو سیٹس ہیں اوپن میریٹ پر اٹھانہ سے تیس سال کی عمر تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بیشلر ڈگری ہونی چاہیے اور وانیئر ایلیبنٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں انڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے اوریجنل اکیڈمک سیٹیفیکیٹ ایکسپیرینس نادرہ کا جو ہے وہ سین آئی سی ڈو میسائل اس طرح سے یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں پڑھ لی چیئے گا پھر بات کریں کہ اس کا آن لائن اپلائی کیا کیسے ہوگا تو یہ آپ کے سامنے ویب سائیڈ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس پر آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن جو ہے وہ فی سمیٹ ہو جائے گی جیس کیش ایزی پیسہ سے انٹرنیٹ بینکنگ سے یا ایٹی ایم سے ٹھیک ہے 1500 اپلیکیشن فی ہے زیدہ سی ویڈیوز کے لیے چانل کو سبسکائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا حیال اللہ حافظ